ابھی قربانی آ رہی ہے اٹھارہ ہزار دس ہزار بارہ ہزار خسی دے گا تین کو بھائی بھائی نماز پڑھتا ہے چوری کرتا ہے جوہ کھلتا ہے نمازی حاجی چوری جوہ صاحبی کے سنگ ملے دے لو قربانی دے بٹھا لوں کینے دکھا لوں مالاتی کر لوں اپسوہ کھا رہا رہا خسیہ بھائی خسیہ چھے رہا اپسوہ کھا رہا عجیب حال ہے لوگوں کا سی پر رسم پورا کر رہا ہے کبھی اپنے آپ کو سوچنا کبھی آپ کو سوچو اللہ نے آپ کو کیوں بنایا آج کل تو لوگ بھوٹ بیچنے لگا دوسروں میں ایک سو بھوٹ بیچ دیا ایک کو آدمی کیا بھوٹ لینے لیے نیتا جی کہا چچا مجھ کو کل بھوٹ دیجئے گا ہم آپ کو ایک ہزار روپیہ دیں گے تو چچا نے کہا دیکھئے نیتا جی ہم پہ ایک ہزار کیا کریں گے ہم گھوڑ ہاں سہی نہیں چلتا ہے ہم بودھ تک جو بھوٹ دینے جائیں گے نیتا جی تو ہم کیسے جائیں گے گاڑی بھوٹ چلانے جانتا نہیں ہم کوئی کو کھڑھات خرید کلا دیجئے کھڑھا پر پیٹ کر کے ہم جا کے بھوٹوات دیں گے تو نیتا جی نکل گئے کھڑھا 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 اب یہاں سے نکلا تو دمکا کیا دھاک دام پانچ ہزار پھر گیا وہاں سے دمکاس بولا چلو رامپرہات میں بنگال کے بھوٹ روم دیکھتے ہیں کچھ گھاٹا آگا وہاں سارے چھو ہزار پھر وہاں سے نکل گیا پھر چلو دیو گھر طرف دیکھتے ہیں گھاک دام تو یہاں دیکھا دس ہزار پھر نے تو وہ بودھوے پاس آیا کہ چچا آپ کو یہ کھزار در تبکہ دو ہزار رہ لی بلکہ ہے بلکہ دام پانچ ہزار بودھوے بولا کہ گھا سے کم میرا دام ہے گھا پانچ ہزار ہمارے دو یہ ہزار گھا پانچ ہزار ہمارے دو یہ ہزار مطلبہ ہم جو بھوٹ دنے جائیں گھا گھا ہم چڑھ کے تو گھا پانچ ہزار ہم جو بھوٹ با دیں گے ہمار دو یہ ہزار تو گھا ہزار بھی کمزور ہوں اس لئے بھوٹ مد بیشو اپنی پانچ ہزار ایک ہزار میں آپ کی ایک بھوٹ زندگی بدل سکتی ہے یہ بھوٹ سنبیدھان بھوٹ آگے بڑھا سکتا ہے ورنہ ایک الڈا وٹ پڑ جائے تو نہ جانے کتنے پیڑی برباد ہو جائے ہم سب مل کر ایک ہو کر سیدو سقلین نبیور حرمین امام القبلتین صحابی قابا قوسین محبوب رب المشرقین ورب المغربین وسیلت آفید دارین جد الحسن والحسین صبح کائنات کے شمس و دہا شام کائنات کے بدروت ہو جا محمد عربی روحی فدا جناب محمد رسول اللہ صلو اللہ تعالی علیہ وسلم کی بقوتس بارگاہ میں دروشیب کا توفہ پیش کریں پڑے اللہم صلی اللہ سیدنا و شبیانا عبیبنا مولانا محمد بارک صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم جاگنا ہے جاگنا ہے جاگ لے افلا کے سائے تلے حشر تک سونا پڑے گا خاک کے سائے تلے کیونکہ آئے تھے ہاں یاد نہیں جانا ہے کب معلوم نہیں سامانے سفر سب ٹھیک کرو کب ہوگا سفر معلوم نہیں کیونکہ ٹھکانہ گور ہے تیرا عبادت کچھ تو کر گافل کہاوت ہے کہ کھالی ہاتھ گھر جانا نہیں اچھا کیونکہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ انسان اپنی فطرت پہ نہ نوری ہے نہ ناری ہے تھوڑی دیر موت کے حوالے سے سن لیجئے موت کے حوالے سے زندہ آدمی سن لیجئے زندہ آدمی موت کے حوالے سے سن لیجئے مرنے والے مر گئے اب ان کو کچھ نہیں کرنا ہے نہ نماز پڑھنا ہے نہ روزہ رکھنا ہے نہ سبحان اللہ پڑھنا ہے نہ ملا دی جانا ہے نہ شادی بھی ہم شاہد شرکت کرنا ہے نہ جمعہ پڑھنا ہے نہ چندہ دینا ہے نہ زکاة فدرہ پڑھنا ہے وہ ایدم آرام سے اپنے قبر میں پڑھے زمین کے اوپر کام زمین کے نیچے آرہا ہے کام اچھا ہوگا آرام اچھا ہوگا وہاں آرام کرنے کے لیے یہیں سب کچھ کر لینا ہوگا وہاں لے آئے کرسی لے آئے اتوار سے بیلنس خراب ہو جاتا ہے حالانکہ میں دیکھئے آج آپ کو لگا کہ میں پہلی بار پہل اتنی جلدی کیوں بیٹھیا حالانکہ کل میری تقریب جہاں جلسہ تھا تین بجے جلسہ ہوئی تھی تین بجے بھور ہوئی گوڈ ڈاب ڈاب آج یہاں اس لئے امام صاحب سے بول لیے تھے کہ تاریخ خالی نہیں ہم گریٹی میں جلسہ لے لیے تو کہا کہ ایسا کیجئے وہاں آپ کی تقریب آرہ بجے تک ہوگی بارہ بجے ہوگی تو یہاں کھانے پینے کا مسئلہ ہے اور امام صاحب کو ہم لوگ مانتے بھی ہیں بلا کہ کھانے پینے کا مسئلہ ہے تس ساڑھے دس تک چلے گا اگر دوچھا رکھا مولا رہ گیا ٹانٹو ان کے بارہ بھی بچ سکتا ہے تو ہم آگئے امام صاحب آہی گئے تو ماشا اللہ تو کل میلا کے حضر بلنا ٹھیک ہے ہم آجائیں گے بل آپ کو آٹھ بجے مائک دے دیں گے چالیس پجاس ملات یہ گھنٹہ جو بھی مقاملہ بھی امام ابراہیم صاحب ہیں اور دیگر ہیں نات خان ہیں تو کوئی ضروری نہیں کہ دو گھنٹہ آئی کادی بولنا ہی چاہیے یہ مہای بہم صاحب یہ ہم سے بہت عمر میں چھوٹا ہے یہ مہای بہم صاحب عمر میں علم میں نہیں عمر میں لیکن دیکھ رہے ہیں ہم سے عمر دائے لگ رہے ہیں آہ آہ ہم لوگ دونوں ساتھیوں میں سے ہیں ماشا اللہ امام صاحب آگئے تھوڑی دیر موت کے حوالے سے سن لیجئے مرنا ہوگا سب کو یہاں جتنے بٹھیں سب کوئی دن چھوڑ دینا ہوگا بیس تیس سال چالیس سال کے بعد یہاں کوئی دوسرا بٹھے گا مولان تغریک کرنے ہوگا دوسرا ہوگا گھر سے نکلنے ہوگا دوسرا ہوگا یہ گھر یہیں رہے گا زمین رہے گی روغناتپور رہے گا ہم آپ نہیں رہیں گے ہمارے گھر میں کوئی بڑھا تھا ہم نے کہا کہ یہ کون ہے بلترا دادا ہے تو میرا دادا نکل دادا اے وہ گاش میرا ہے وہ تلوہ میرا ہے وہ ماں صاحب جھوڑ میرا ہے یہ زمین میری ہے یہ مکان میرا ہے میرا دادا کہتے کہتے چلے گئے لیکن ماں صاحب جھروہ نہیں گیا وہ ہی کھڑا ہے گاچ وہی ہے تلوہ وہی ہے زمین وہی ہے گاؤں وہی ہے لیکن میرا دادا نہیں ہے جو کہہ رہا تھا میرا ہے جو کہہ رہا تھا میرا ہے وہ نہیں ہے لیکن سب ہے وہ نہیں ہے جو کہہ رہا تھا میرا ہے اس کے بعد میرے بابو جی میرے بابا میرے پیتا جی میرے والد صاحب کہنے لگے میرے والد کہ یہ گھر میرا ہے یہ زمین میری یہ گانچ یہ ماں جھور یہ طلاب سب میرا ہے وہ کتے کتے وہ چلے گئے سب کچھ ابھی رکھ لے ہے دیکھتے ہیں طلاب بھی ہے ماں سے جھور ہے گھر ہے دوار ہے مکان ہے زمین ہے گاؤں ہے لیکن میرے اببو نہیں رہے اب اسی کو ہم کہنے لگے یہ گچھوہ میرا ہے یہ طلاب میرا ہے یہ گھر میرا ہے یہ زمین میری ہے ہم کچھ دن کہیں گے اور بچ تیس سال کہیں گے اس بعد ہم بھی کہنا چھوڑ دیں گے ہم نے میرا بیٹو با کہے گا سب زمن ماں ہی رکھ لے کہانے والا نہیں ہے کہانے والا نہیں ہے پتہ کیا چلا یہ آپ کا نہیں ہے صرف بھل بھلیا کہتے رہو مسافر کھانا اسی کا نام ہے آتے گئے چلتے گئے عمال اچھا ہوگا تو انجام اچھا ہوگا زمین زیادہ دھر مکان ساتھ نہیں جائے گا بال بچے جائیں گے بال بچے ساتھ جائیں گے کہاں تک کبرستان تک سمدھی جائے گا دھما جائے گا بھتی جائے گا کوئی گھنٹا اٹھا کے جا رہا ہے کوئی قدار لگ جا رہا ہے کوئی جنازہ کھاٹی لگ جا رہا ہے کوئی تنگو بانس لگ جا رہا ہے بل کہاں جا رہے ہیں کبرستان پورا آو بھگت سے پورا مہمان کٹم سب جائے گا جانے کے بعد جنازہ پڑے گا پورا آو بھگت سے پڑا آتی چاہے پتا چاہے دھماد نیچے اوٹرے گا پھر رکھ دے گا رسی آرے توڑا متھوہ والا رسیہ کھول دون رہے ہیں موہاں توڑا دیکھا دون بس رسیہ کھولے گا دونوں دھائیں سے بھائے اٹھے گا جلدی دیمانس رکھے گا ایک سو مٹی اوپر سے من مٹی دے کر کے بس وہ بھی ہوا گور کچھ یہ گا اب نہیں رہے گا ایک سو نہیں پانچ ہزار آدمی مہا گیا کبرستان خالی رکھنیں گے گیا صرف رکھنیں گے گیا کہ چلے تم کو رکھ دیں گے یہاں تم اب نہیں رہ پاؤ گے اس لیے کہ یہاں رہے گا ڈیشٹب ہوگا تم چپ چل خاتن ستل رہے گے ہلے ڈولے گے نہیں تو کوئی دن کے بعد تم سڑے گا محکے گا تم برباد ہوگا بدبود دے گا تم کو بھی ہاں نہیں رکھیں گے تم کو نہلا دولا کے سفید کپڑا ملاپیٹ کے تم کو زمین کی نیچے رکھ دیں گے پھر ہم لوگ آرام سے رہیں گے تم رہے گا ڈیشٹب ہوگا اچھا مراؤ آدمی گھر میں سے ڈیشٹب نہیں ہوتا ہے ابھی آپ زندہ ہیں لگتا ہے کوئی سب کچھ ہیں لیکن کوئی نہیں آپ کا ہے عامال بہتر ہوگا اچھا انجام ہوگا اس لیے مرنے سے پہلے اپنے عامال کو اتنا روشن کر لو تاکہ مرنے کے بعد پورا خاندان قبرستان میں چھوڑ کے آ جائے گا لیکن یہ ایک عامال ہے ٹک ٹکی بان کے دیکھ کے کہے گی اے فلان دیکھ لیا اے فلان دیکھا دماد آیا تھا سمدھی آیا تھا بیٹا آیا تھا خاندان آیا تھا پروسی آئے تھے محلہ والا ساب آیا تھا یہ کو کو تیرے ساتھ رہا تیرا پتوہ رہا تیرا بیٹا رہا بڑی تم پوتا پوتا کرتا تھا بڑی ناتی کے پیشے بھاگتا تھا آج قبر میں سب چھوڑ کے چلا گیا وہ لوگ جا کے اپنے اپنے گھر میں چائے پی رہا ہے کوئی مٹھائی کھا رہا ہے کوئی تھندھا بیٹھ کے پی رہا ہے تم کو یہاں چھوڑ دیا ہے اب عامال وہ عامال کا راہ دیکھ لیا دولت تیری آئی تمہارا بیک بنن سے چار لاکھ تھا کھاتا وہیں رہ گیا اے ٹی ایم کار گھر میں رہ گیا گاری گھر میں رہ گئی پوری بیلدنگ گھر میں رہ گئی اب تم تنہا ہے اب عامال کہتا ہے لیکن ہم ہے اولاد نے چھوڑا ہے دولت نے چھوڑی ہے خندان نے چھوڑا ہے ہم تیرا عامال ہیں ہم تیرے ساتھ قبر میں ساتھ میں رہیں گے اور ہم تیرے ساتھ دیں گے اب بورا عامال ہوگا مسلمانوں تو تیرے ساتھ قبر میں ہوگا اچھا ہوگا تو تیرے ساتھ اب تم فیصلہ کرو کہ ہم بنییاں عامال لے کے جائیں گے یا ب نہ drawn کوئی نہیں آئے گا آپ رہو گے آپ کا عمال رہے گا آج اتنا مسلمان پاگل ہو گیا ہے نماز تک چھوڑ دیا اتنا کھیل میں مست ہو گیا ہے روڑ راستے میں لڑکا لو بیٹھ بیٹھ کے ایدم کھیل ابھی آج کھیل پورا پاگل ہیلا کا بلائج LCD نکال دیں گے پردہ لگا دیں گے واہرے مسلمانوں پوری زندگی برباد ہو گئی ہے کیا کر پاو مسلمان اتنا برباد ہو گئی ہے سمجھ نہیں پاتے تھے قسم خدا کے حضرت یہ مسلمان کھیل دیکھنے چکر میں نماز چھوڑ دیتا ہے آزان ہو رہی ہے آزان سن کے کرکٹ کے لیے وہ موبیل بن نہیں کرتا ہے موبیل تک نہیں بن کرتا ہے اتنا بے شرم ہو گئی رمضان میں ترابی نماز چھوڑ چھوڑ کر کے آئی پیل کھیل دیکھنے چکر میں نماز چھوڑ کر ترابی گلیم بیٹھ کر کے پینہ میں چوک میں بیٹھ کر ادھر ترابی نماز ہو رہی ہے ادھر آئی پیل کھیل دیکھ رہا ہے پھر بھی کرتے مولانا مسلمان پریشان ہے دریم 11 میں ڈیلی پیسہ لگاتا ہے کرو پتی خواب دیکھنے لیے آج لگائیں گے پیسہ کل کرو پتی بنیں گے کل یہ کرو ملے گا دو کرو ملے گا کرو پتی خواب سوچتے سوچتے دریم 11 پیسہ لگا لگا کے سو گیا سوچتا سبح اٹھیں گے کرو پتی بنیں گے کرو پتی خواب بنے گا صبح اٹھا گھر میں کول گیٹ کے ٹھیکان دو تین تر لگے لوگا آج وہیں گریے آرے کرو پتی خواب دیکھ رہا تھا بل دیکھیں لیو لیکن نیاب ہے کیا کرو گے ڈریم 11 بھی جوا ہے اگر ڈریم 11 میں تُنہی ایک کرو جیت بھی لیا تو اس پیسہ زہج نہیں ہو وہ بھی جوا ہے جوا بہت طرق ہے کیا ہے حرام جیسے بیٹی باپ سے بیٹا باپ جو پیسہ مانگتا ہے اسلام نے کہتا ہے وہ رشوت ہے اسلام کہتا ہے وہ رشوت ہے تین لاکھ لیں گے تب ترے گھر میں ہم براتی لگائیں گے بیٹاگ لگائیں گے گالی لگائیں گے ڈیٹ دوسروں ہوں نا مطال پیانکر آتنگوادی لگائیں گے پہلے تین لاکھ دو بیٹی باپ بچرا چندہ کر کے کھید بنچ کے گرو بنچ کے بانس بنچ کے گھر بنچ کے تین لاکھ بیٹا باپ کو دے دیا لے لیا پیسوہ ڈیٹ دے دیا بل پھلنا تاریک کو آئیں گے سمدھی تا یار رہا نٹکوا دے دلو اب تور گھر یابو اب یابو تیر میں یابو بوم پسٹول کے ساتھ یابو اب بیٹی باپ کھید پید بیچ کر کے اب وہاں انتظار کر رہا ہے جب بیٹا باپ گاؤں گھوچ رہا ہے تو تم پڑا کھاک ساتھ لگتو یوڈا ویجے سمدھیا اچھا کتنا بے شرم بھی حیات بیچرا پیسہ دیا ہے تم کچھ کام کرن رہے پڑا کھا سمدھیا دوریا پر پھڑ کے تم کیا دکھانا چاہتا ہے انہی کا پیسہ سنچ کے دیکھیں کتنا بے شرم بیٹا باپ ہے تین لاکھ چار لاکھ یہ بھی رشمش یہ بھی ایم ہے یہ ٹی ایم مرتا ہے وہ چوری ہے بیٹا باپ جو لیتا ہے وہ ٹکیتی وہ چور ہے وہ چھپا کے دھوکہ دیکھ مرتا ہے یہ سامنام سینہ جوری بیٹھ کے مرتا ہے تین لاکھ دے بھی نٹھلیا گا یہ بھوڑ گونڈا اسے پڑا ٹکیتہ یہ دس کو لیک جاتا ہے گونڈا کہا جاتا ہے جب کوئی بینک لٹنے جاتا ہے دس کو لیکے جاتا ہے بینک لٹنے جاتا ہے بیٹا باپ بھی دس کو لے کے بیٹی باپ کر جاتا ہے بولے تین لاکھ لٹے جائے اب دس کو اس کے ساتھ جتنا گیا سب گونڈا ہم سامیل ہو گئے کھایا بیٹے اب آپ پیسوا تین لاکھ اور سب کو مجرم بنا دیا چال لٹ بے سوامر سنگ رہے دس کو سنگ لے کے گیا بیچرہ یہ کبچہ ہے دوورس گلام مجرم بنا چھوڑ دیا بولتوں جو دوورس گلام مجرم بان ہم تین لاکھا وہ بیٹی گھٹی 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 واہرے مسلمان اتنا بے اقو بنا دیا وہ بھی ناجائج ہے وہ بھی رشبت حرام ہے مرنے کے بعد جو حرام کھائے گا وہ چہرے پہ رنگ بدل جائے گا نہ عبادت قبول ہوگی نہ سجدہ قبول ہوگی ایک لکمہ پیٹ میں اگر رہے حرام کھائے ایک لکمہ اگر پیٹ میں رہے پیٹ میں تو چالیس دن دعا قبول نہیں ہوتی ایک لکمہ پیٹ میں رہے چالیس دن دعا قبول نہیں ہوتی جتنا کٹی بھات رہنے دعا قبول نہیں ہوتی اور اگر چوری کر کے گھر بنایا ہے ٹنکیا وٹے پیپا وٹے ٹولوہ وٹے مسلہ وٹے کھٹیا وٹے کی رہتوں کو سوچتا نہیں بوجھ ایک لکمہ پیٹ میں حرام کے بھات چالیس دن دعا قبول نہیں ہوتی ہر لٹوہ چوری ٹنکیو چوری ٹولوہ چوری دھارو چوری ہنے پھر چیام پنیا پیو وٹو چوری پورا بدن جہار ہو گیا ہے جہار ایک دم جہار ہو ایک دم جہار تب وہ آدمی کہیں جائے گا وہاں دعا کھول نہیں ہوتی تب جہار ہو گیا ہم نے ابھی ہم لوگ دعا کرتے ہیں کہاں کھول ہو رہی ہیں کہاں ہوتی ابھی پانی پڑھ رہا تھا پرسنوں اندھر تو پان کے طرف بچہار کھنڈی پاپا تھوڑا دعا کہیں یہاں ٹرل جائے گا دعا کر لیے کچھ نہیں ایلٹے درے بھیگ لو دعا کروانی درے کھولیو نے دعا کروانی درے کھولیو نے دعا کروانی درے یہ حال اس قوم کی ہو گئی ہے اس لیے کوئی ساس نہیں جائے گا کبر میں تو جاؤ گے تیرا عمل جائے گا بس چند کپڑے کو سفید لے کے جاؤ گے پوری زندگی لنگا آیا تھا لیکن پوری زندگی سفر کیا سے بس چند تکڑا کپڑا کے لیے اے مسلمانوں اس کپڑے میں بدن ہوگا بدن میں آمال ہوگا آمال میں حساب ہوگا اچھا عمل ہوگا حساب اہتر ہوگا انجام اچھا ہوگا اس لیے موت آئے گی جتنا کرنا ہے کر لو جو جو کرنا ہے ایک دن کوئی نہیں کام دے گا پوری دنیا دیکھ رہے ہیں اس لیے اپنے ہاتھوں سے کچھ دے لو کچھ ہو اگر مسجد میں موقع ملے تو بیٹا نے مت کو کہ میرا بیٹا دے گا چندہ نہیں میرا بیٹا دے گا اپنا دے گا ہم سے لے دیجئے ایک بوری حسنی مدرسہ والا کوئی آئے گھر من دکھاؤ گھر میں تمہاری بہو دے گی وہ الگ دے گی تم دے دو پچاس ٹکا لو میرے نام سے رسیدکار کوئی گریب چندہ لیے بیٹی باپ آگیا کہ ہماری بیٹی شادی ہے سو ٹکا دیجئے گھر والا من دکھئے موقع ملے گھر میں پوکر نمتہ سو پی سو ٹکا ہے اس کو رکھ لیجئے وہ آپ کا کام آیا گا ایک سو ٹکا ہے اگر آپ نے پچاس ٹکا دے دیا تیسے ٹکا دے دیا گریب کو بہنچا ستر ٹکا سوچے گا ستر ٹکا ہے اس کو بھنچ گیا لیکن نہیں وہ بھنچا نہیں وہ ستر ٹکا مغریب ہوتے ہوتے ختم وہ تیس ٹکا کعامت تک بہنچ گیا جو آپ نے کسی کو دے دیا وہ بھنچ گیا یہ ختم اگر آپ کے پاس پانچ ہزار روپیا ہے آپ نے سوچا کہ پانچ ہزار میں اگر دو ہزار مستد میں دے دیں گے تو تین ہزار موچیں گے نہیں وہ دو ہزار موچہ کعامت تک وہ ایک دم بیک بلنس جی پوچٹ ہو گیا کوئی نہیں نکال پائے گا نوم نیم نے کوئی خاتہ دھاری نے کوئی کاٹوالا کچھ نہیں کر پائے گا ہیلا نہیں پائے گا دو ہزار کعامت تک رہ گا جو دے گا وہ ہی لے گا یہاں دوگے وہاں لوگے دنیا میں دوگے آخرت میں ملے گی تم کما کر دوں گے وہ نیکیاں ملے گی اور وہ تین ہزار جو تم نے چھوچا کے جمع ہے وہ دو دن تین دن میں ختم وہ دو ہزار با ہمیشہ کے لئے مہنس گئے تو بولو مسلمانوں آدمی کتنا نقصان ہے دولت کی چکر میں سب کچھ بھول گیا ہے کہاں کیا بھولنا ہے کہاں کیا کرنا اتنا لوگ اندھا ہو چکا ہے دولت کے نشے میں مطلب عمال بھی ختم عید میں نہیں دیکھا ہے رمضان میں دو مہنہ پہلے دو مہنہ پہلے کس طرح نماز پڑھ رہا تھا مسلمان کام بھیڑ مسلمان میں ہوتے دی لگتا تھا یہ جھار کھان ہے مکہ مدینہ ہے ایسے دیکھنے میں لگتا تھا چاروں تب لوگ گھوم رہا تھا ٹوپی ہے مسلمان ہے گمچھا ہے اگر کوئی نامت تن رہا ہے کوئی قرآن شریف کی تلاوت کر رہا ہے کوئی ترابیل لیے جا رہا ہے کوئی قرآن کوئی کیا کہتے ہیں وضو بنا کے آ رہا ہے کوئی سلام کر رہا ہے اگر اجیب طرح ماہور ہو گیا تھا ہوئی ایک مہنہ لگتا تھا صحیح مسلمان رمضان میں دیکھتے تھے مسجد گھنچتے تھے لین لے کے کھڑا رہے تھے وضو کرنے کے لئے لین لگا کے کھڑا رہے تھے وضو کرنے کے لئے بہت مسجد میں چپاکل نل تک توڑ دیا تب نل تک توڑ دیا چپاکل خراب کر دیا پنکھا جلا دیا مسلح پھار دیا عید ختم زید ختم اب وہی چپچاپ چپاکل وکھڑا ہے وہ لوگ سوچتا ہے کہ وہ سب گلے کھا ہمراہ ہلاوے لے سرکن پڑ کے لئے سب لوگوں نے ایک آن اب نل وہ چپچاپ ہے نل سوچتا ہے یا اللہ وہ لوگوں نے کہاں گلے تو سوچتا ہے کہ وہ سب نمازی نہیں تھا وہ لوگ آتنگ وادی تھا آتنگ وادی ہے ہو اٹھاس دن اس دن دن کون مسترابد مستر کرتا ہے سان مانا بینگ دیکھن بینگ لیکن موسیم بھئی نے بینگ دی لیکن کسے رو لیکن موسیم بھئی نے بینگ دی اہاں کہاں بینگ ملے گا بینگ ملے گا جب برسات ہوگا تو ابھی اگر ابھی اگر مندل تٹر رہے تو تاجواری سلا بھی کسے تٹر آ رہا اب سان مان تو تٹر آ رہا ہے اب شیطان جب رمضان میں پہن رہا ہے نیتا لوگ بھی ٹوپی پہن کے گھومتا ہے راندیروہ ٹوپی پہن لیا تب رمضان میں پہن لیا ہے سب نیتا چمچا سب ٹوپی پہن تا سب گھومتا ہے تب کیا بولو سو ایمانوالا بل وہ تو شیطان بن رہا ہے شیطان ٹھیک ہیت کے چاند دکھایا شیطان کھلا ایک تم ٹنوالو ہیں بل چاہ جائے کیکے نمائی پڑھنے جا ہے آیا ایک تھا پرچہ سب مسیح چھڑ دیا اس کے پاتھیں گھومتا پران پران جو لوگ ارجنل نمازی ہے شیطان سے مقابلہ کر کر کہ ابھی تک کامیاب ہے گہرے نمائے رمضان میں شیطان کے سینے پہ رکھ کے نمائی پڑھنا یہ کامیابی ہے یہ کامیابی ہے باگ اگر پینا پاندھ رہے اور وہیں گھومے گا تو کیا کامال ہے بہدوری ہے باگ پھول دے اور وہاں گھومے تب پھالوانی ہے یہاں سامنے شیر ہے ہم گھوم رہے ہیں شیطان باگ ہے شیطان کا رہا ہے کھڑ کیا تر بل جو اٹھے سندی دین جو نم چھوٹیے والا ہم جمانت تھا تو مرچنازہ خیل دے تکر بات پر نہیں سکھا کتھے نماز پڑھے ہو آیا جمانت ہو گیا چاند دکھایا شیطان کے جمانت سے باہر اب بس مرزنگ چاند ختم مسلمانوں یہ عبادت نہیں یہ مزاق ہوتا ہے یہ عبادت نہیں مزاق ہوتا ہے ابھی قربانی آ رہی ہے اٹھارہ ہزار دس ہزار بارہ ہزار خسی دے گا تین گھو بھائی یہ گھو بھائی نماز پڑھتا ہے یہ گھو چوری کرتا ہے یہ گھو جوہ کھلتا ہے نمازی حاجی چوری جوہ صاحبی کے سنگ میلے دیلو قربانی دی بٹھا کینے دکھا لوں مالاتی گھا لوں ہاں ہے پیسگوہ پیسگوہ کھا رہا خسیہ پیسگوہ کھا رہا عجیب حال ہے لوگوں کا سی پر رسمہ پورا کر رہا ہے کبھی اپنے آپ کو سوچنا کبھی آپ کو سوچو اللہ نے آپ کو کیوں بنایا اللہ نے کیوں بنایا کیا زمین تھا بنانا اللہ کو کوئی مقصد تو ہے اگر یہ بازہ کمپنی نے بنایا آواز کے لیے اب اس کو آوازیں نہیں ہیں تو اٹھے پڑھ کریں روشنی ہے جنرلیٹر کے روشنی لیے اگر جنرلیٹر چالو کرو روشنی نہیں آؤ سوچ کے دیکھئے اب اللہ نے آپ کو بنایا عبادت کے لیے اب عبادت نہیں کرتے ہیں اب سوچو کیا کرنا ہے ابھی نہیں کرے گا ابھی نہیں ابھی نہیں کرے گا جب دنیا چھوڑو گے ایک دن جاؤو گے ستر سال گجارہ آیا اب آؤ اب آؤ جو جو کیا ہے اب یہاں تم کو دیں گے مسلمانوں فیرون نے چار سو سال کی زندگی کٹایا تھا خدای کے دعویٰ کیا تھا چار سو سال اللہ نے چھوڑ دیا تھا لو جاو تو کرو کیا کرنا ہے جب دیکھا کہ ایک دن بہت حض سے زیادہ بیٹھ گیا تو ظلم کا خاتمہ ہوا دیکھا نہیں فیرون میں سمندر میں دوب گیا دیکھا کہ نہیں فیرون قارون دولت کا اتاق ہزانہ لیکن ایک مچھر نے ان کی جان لے لی سداد نے دنیا میں جنت بنا کے رکھا تھا لیکن دروازے پہ جاتے جاتے روح نکل گئی جنت خوز بھی نہیں پا تو جو سداد نے دنیا بنایا تھا کیا بات کرتے ہو ہٹلر دنیا میں ہٹلر جو تھا آپ نے سنا ہوگا جرمن میں خود کشی کیا تھا اپنے آپ کو گولی مارا تھا ہٹلر نے سنے ہوں گے کیونکہ ہٹلر نے اپنے آپ کو گولی مار لیا تھا کتنی جندگی کٹا ہے پورا بادشاہ بنا تھا راجہ بنا تھا یزید نے کیا گیا اہلِ بھائیت کے خون کو بھایا کتنے دن حکومت کی ہے تین سال بھی حکومت نے کر پایا کہ پوری یزیدیت ختم ہو گئی ابھی دو چار نیتا اسی طرح کر رہے کرنے تو سب ختم ہوگا لیکن اسلام کل بھی زندہ تھا آئیت بھی زندہ ہے قیامت پس زندہ رہے گا ارے جب میرے آقا چار آدمی لے کے اسلام کو لے کے چلا تھا چار سو ہوا چار ہزار ہوا چار لاکھ ہوا آئی دو سو کرو اور پوری دنیا میں مسلمان ہے پتا چلا مٹانے والے مٹا دے جائیں گے اسلام پھائل دے جائیں اسلام مٹنے والی چیز نہیں ہے چند نیتا کئے مسلمان کو مٹا دیں گے یہ ان کی بھول ہے نہیں مٹے گا مسلمان تم کتنے مٹا ہوگے کتنا مار ہوگے تم مارتے رہو اگر کربلا میں یزید آیا تھا قرآن کو صرف بدلنے کے لئے کہ اسلام میں تو بدلاؤ کر دیں گے مصطفیٰ کی شریعت میں تو توڑ ملور دیں گے یزید کا مقصد یہی تھا اور وہ بھی بائیس ہزار پھوج لے کے آیا تھا کتنا پھوج بائیس ہزار پہلوان پھوج لے کے آیا تھا اور بہاں تر ایک طرح بال بچے چھوٹے ہیں یہ کیا کہتے ہیں بیمار ہیں بچے ہیں بچیاں ہیں بڑے ہیں ان کو گرفتار کرنے مارنے لئے ان کو شہید کرنے لئے بائیس ہزار پھوج آگے کھڑا کیا پانی تک کربلا میں بن کیا گیا تاکہ نبی کے شریعت توڑ سکے ملور سکے لیکن پوری دنیا نے دیکھا ظلم کرنے والے یزیدیوں کا نام و نشان کربلا میں مٹ گیا صبر کرنے والے حسین پوری دنیا میں چھا گئے پتہ چلا اسلام کل بھی زندہ تھا اسلام آج بھی زندہ ہے قیامت تک زندہ رہے گا اسلام مٹانے والے مٹ گئے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا بدلے گا زمان اللہ نہ بدلا جائے تو نے قرآن پڑھنا چھوڑ دیا اللہ نے تیرے نام پہ قرآن رسول کے ذریعے تمہارے لئے پیغام بھیجا ہے قرآن میسیج ہے رب کا میسیج ہے یہ کوئی لڑکا اگر کسی پاگل لڑکی یا پاگل لڑکی کسی لڑکے کو اگر میسیج میں موبیل میں لکھ دیا آئی لوف یو ارے باپ یہ اپنے مجبو پگلے کے لئے بیہا کر بھو تو یہاں کر بھولتا جان دے دو ایک لوف آئی لوف یو یہ کو پاگل کے میسیج میں جان دنے لیے تھا یار ایک پاگل ایک آوارا لڑکی کسی لڑکا لی دیا آئی لوف یو ٹو بل جہار کھہ لے گو بیہا نا ہے بھنے جہار کھہ دے باپ کو چھوڑنے لیے تھا یار ماں کو چھوڑنے لیے تھا خاندان چھوڑ دیں گے ساپ کو چھڑ دے بو لیکن وہ کرانے چھوڑو ایسے پیار میں آگ لگا دو بوم پٹھا پٹھا یہ پیار نہیں یہ حبث ہے اسلام نے پیار کرنا منہ نہیں کیا محبت تو اسلام نے سکھایا ہے اسلام محبت کا دشمن توڑا اسلام ہی محبت ہے اسلام ہی محبت ہے اور یہ جو محبت دیکھتے ہو یہ محبت نہیں یہ آیاشی ہے یہ نفسانی خواہشات ہے یہ حبث ہے اس لئے بیٹی اور بیٹا پر بھی نظر رکھ اور نہ اتنی لمبی لمبی داڑھی یا ٹوپی پن کے موڑ میں بٹھے رہو گے اور سنو گے بیٹی کہاں دے گھر کے کوٹ میں جا کے کوٹ مریج گری بھائٹ دے ہو رہا ہے پورا علاقہ سوشل میڈیوم دیکھ رہے ہو بیٹا پر بھی نظر رکھ اور نہ جتنا پہلوانی دکھاتے ان شہنشاہی ایک دن تمہارا بیٹا سر نیچہ کر دے گا اس لئے جس آولاد کے سر نیچہ ہے اس باپا سر اوچھا ہوتا ہے جس باپا بیٹے کی بیٹیوں کی سر نیچہ ہوتا ہے اس باپا سر نیچہ ہوتا ہے اس قدر بیٹا بیٹی کو دینی تعلیم دے دے تاکہ بیٹی کہے یہ میرا باپ ہے یہ میری ماں ہے وہ بیٹا کہے یہ ماں ہے جن کے بارے میں آقا جناب محمد رسول اللہ فرماتے ہیں ماں کے قدم میں جنت ہے ماں کے شہرے میں برکت ہے ماں کی دعا میں گارنٹی ہے ماں باپ کی رضا میں رب کی رضا ہے سن لنو جوانو آوارا کس ان کے لڑکو اگر تم اپنے ماں باپ کے مرضی کے خلاف شادی کرنا چاہتے ہو تمہارے جنت میں کوئی جگہ نہیں ملے گی حقا فرماتے ہیں ماں باپ کی رضا میں رب کی رضا ہے اگر ماں باپ ناراض ہے تو جنت نہیں جاؤ گے اس لئے شادی میں بھی ماں باپ کی رضا ضروری اس لئے مرنے سے پہلے عامال اتنا روشن کر کے مرو کہ لوگ کفن ہٹا کے جب مو دیکھے گا تو دیکھتے رہ جائے گا ایسا لگتا ہے جیسے کوئی غلام حسین سویا ہے ایسا لگتا ہے جیسے غلام غوث سویا ہے ایسا لگتا ہے کوئی غلام خاجہ سویا ہے ایسا لگتا ہے کوئی عاشق مصطفیٰ سویا ہے چہرہ ایسا سجا کے مرو بیٹا بھی فخر کرے گا دمات بھی فخر کرے گا دیکھ مرے سسوس کا لاش کتنا اچھا لگتا ہے لگ رہا نہیں جنتی ہے بیٹا کہے گا دیکھا میرے باپ کا چہرہ دے کتنا نورانی ہے چہرے پہ داڑی ہوگی نور ہوگا سجدے کا سرور ہوگا جب دنیا میں سجدہ کرو گے وہی مرنے بعد چھمکے گا دنیا میں وضو کرو گے وہی چھمکے گا دنیا میں قرآن پڑھو گے وہی چھمکے گا اچھا کام کرو گے وہی چھمکے گا یعنی مرنے کے بعد جتنا آمال آپ کیے ہیں وہ سب ملاجولہ کر کے اچھا اچھا چھرے پہ آئے گا ہر کفر میں اچھا چمکے گا جیسے کوئی غلام مصطفی چلا جا رہا ہے اس لیے وہ چھرے کو مناؤ جو دنیا دیکھے گی کفن ہٹا کے وہ چہرہ صدھارو جس چھرے کے بارے میں آقا فرماتے ہیں اگر تم دنیا میں اچھا عمال کرو گے تیرا چہرہ روشن ہو گا اگر کسی کا جنازہ اول مائے کرام بٹھے ذمہ دار اسٹیج ہے اگر کسی کا جنازہ حضرت اگر تھوڑا سا خطرناک رہتا ہے چہرہ پر صورت تو سب کا موہ عجیب طرح لگتا ہے کفن ہٹایا گا دیکھے گا عجیب طرح موہ لگتا ہے خدا کے واسطے اپنے آپ کو بچاؤ روکنات پالوزوری علاقے کا مرکز منا جاتا ہے روکنات پور کو دیوگھا ڈشٹرک میں اس ایریا کا جو ہے اس ایریا میں جو ہے اس کو مرکز منا جاتا ہے جتنے آبادی ہیں جتنے بڑے تعداد میں لوگ رہتے ہیں اچھے پہچان کے بھی لوگ رہتے ہیں روکنات پور میں کم اچھے اچھے لوگ ہیں ایک سے ایک پہچان ہے اتھیک اچھے لوگ ہیں محلے کو اس انداز میں اٹھالو کہ بیٹا تمہارا آوارا گردی نہ کر پائے آئے تم کیا سمجھتے ہو بیٹے کو موبیل دے دیا گلی میں بیٹ کر کے بجے رات تک تمہارا بیٹا موبیل کھول 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 کے اچھے لگانا دیکھ رہا ہے بیڈیو دیکھ رہا ہے گیم کھیل رہا ہے جندگی اس کی تباہ ہو رہی ہے برباد ہو رہی ہے کیا سمجھ کے رکھے ہو تم بڑھا پہ میں کھو گے میرا بیٹا کھانا نہیں دیتا ہے تو باٹھارا ساتھ تو موبیل چلایا اب کیا کھانا دے گا اب وہ تو اپنے کھائے گا تم کو کھلائے گا نوکری چاکر ہے نہیں بیٹا چلا گیا گجرات بمبے بی بی ہے روگنات پور میں چاہے کیا کہتے ہیں دیو گھر ڈشٹنگ میں علاقے میں نہیں دیکھتے ہیں سب لکہ شادی بیا کیا یہ گو بچا یہ گو ہوا کمانا ایدار تو ہے نہیں جندگی بار پاپ جی پھری پیر گیم کہلا گلیاں بیٹھ کے اب بی بی آگئی بچی ہو گئے بلی اب نی رہ ہو جاو گجرات اب بی بی پھون کری گجرات سے میرے شوہر پھون کر رہا گجرات سے بی بی ہے دیو گھر ڈشٹنگ میں شوہر پوچھ رہا نو بج رہا بل کھا لیں بلینیاں چیل گلو نیاں کھا لائے بل میاں کہاں ستلو بل تور میاں ہمار کرجیاں کھا گلو یہ بری آبھی یلگ راکھ پیتر بولت انتر میاں تتھنوانے دیکھو لڑکا وہیں پھونک آپ کرو بل یہ بری جیل دے یہ بری جیل دے آیا مو پھولا کے ماں باپ سے بات چیت بان وہاں پھونکی رہ دے لے پیر سے ہے وہ پیر کے پھونک اری باپ ایک سو پیر کے پھونک ایک دن یوگو بی بی پھونک ایک دن ایک سو پیر کے پھونک میں اتنا پاور نا جسنا یوگو بی بی اگر شوہر کے کان میں کھالی ایک مطا پھونک دے اری باپ لڑکا موہ کان سب اتر گیا ماں کو دیکھتا ہے لگتو ڈاکن رہے باپ کو دیکھتا ہے لگتا ہے گنڈا ہے بی بی دیتا ہے ہمارے جانے آنے بات کر دیا بہت گھرانا بی بی سے محبت کرو نوجوانو جم کے کرو سرکار کی سنت ہے بی بی سے محبت کرنا سرکار کی سنت ہے ایک گلاس میں اگر بی بی پیلے پانی اور پانی بچ جائے اور تُو آدھا پانی پیلو تو یہ چھوٹ نہیں گناہ نہیں یہ سرکار کی سنت ہے محبت کرنے کا طریقہ اسلام نے بتایا جم کے بی بی سے محبت کرو اتنی محبت اپنی بی بی سے کرو تاکہ دوسروں کے بی بی پر تنی نظر نہ پڑھ گھر میں محبت کرو جم کے گھر موڑ سے آتے ہو بزار سے آو بزار سے گھر بی بی کو محبت سے آج تک کسی نے اپنی بی بی کو آئی لیو کہا جندگی کہا ہے کبھی تین سال چار سال پانت سال آٹ سال دس سال ہو گیا شادی ہوئے کبھی جندگی کہا ہے بی بی آئی لیو میں تم سے پیار کرتا ہوں کہا دس راک اکرا کہتے لیو آئی لیو یہ پنگار ہم نے سجو گھر میں بی بی بولو آئی لیو میں تم سے پیار کرتا ہوں ماں کو کہا اے ماں آئی لیو اے پیتا جی یا بابو جان آئی لیو اے بھائی آئی لیو یا رسول آئی لیو یا غاز آئی لیو یا رسول آئی لیو میں تم سے پیار کرتا ہوں کہ پانچوں وقت نماز پڑھتا مجھ کو یہاں سے نکلنا ہے زندگی سلامت رہی میرے بلقات کیونکہ کھانے پینے کا مسئلہ ہے ذرا ماں ابراہیم صاحب میں آئی غلام باقی ہے میں لگ بھگ لگ بھگ پچاس منٹ آپ کا ٹائم لے لیا امام صاحب نہیں چونکہ دیکھئے ٹائم زیادہ چونکہ یہاں سے مجھ کو ایک سو دس کلومیٹر سفر کرنا ہے پچامہ سے چار آٹھ کلومیٹر آگے گریڑی پچامہ سے آٹھ کلومیٹر جلسہ ہے امام صاحب کی بات مان کر کے میں آگیا آج آج میری تخریم آئی میری تخریم بہت ہوتی میں نے بدل دیا چینل تخریم کرنے کا ہنے ماشاءاللہ تھوڑی ضرار بولتے ہیں لیکن ایک چیز ربنات پر میں ریکارڈ تھوڑ گیا پہلی بات یتنا دل تخریم کرلا بات کہاں انام انام ملت بہت جگہ روغنات پر کا انام پورا ہلاکم چرچا دوست بھی سو پجا دوست بھی مرگوال مرہ دوستہ کیا کیا کیج لے دیکھن پورا چلتے ہیں چلتے ہیں دیکھو ان کروں روغنات پر کا ادرکسر نہیں روغنات پر ہمیشہ سو پجا انام ملت تم نے مولا تو خالی بول تخریم کر تخریم تو ہوتی رہتی ہے تخریم ہم لوگ تو کریں گے انام کوئی بڑی چیز نہیں ہے تاکہ ہم چلے جائیں گے میرے بعد جو لوگ آیا گا ان کو دس بھی سو پدس ہو جائے گا ہم نے کی کرویے کیا ہے ہم لوگ یہ کام کر رہے ہیں ما شاء اللہ یہ آج دن رستو ہے جب آپ کو پاٹی آج دن رستو جنگ کرو آہ سبحان اللہ ارے ما شاء اللہ کہاں گئے آپ یہی کہیں آہ موکھیا جی نے کنے ہو موکھیا جی کھالی کھال کو موکھیا کہے کچھ کر رہے ہیں موکھیا جی ہم تو کتے یہ علاقے میں نیتا بھی رہنا چاہے گا میں کیا یہ نیتا رہنا چاہے چناؤ ادھر تو ایک تاریخ ہے ایک تاریخ کو چناؤ ہے میں پرشار کرنے نہیں آیا ہوں لیکن ایسے اندازوں اوٹ دینا جو آپ کو کام آئے چناؤ میں ادھر نہیں بکنا نہیں ہے جانا نہیں ہے ہاں بس دیش کی جوڑنے کی والی جو بات ہو ادھر سب جانا ہے اور دیش کو ایک طرف لے کے چلنا ہے چونکہ ہم دیش کے واسی ہیں میرا حق ہے ایک ہی بھوٹ کا ادھیکار ہے بہت قیمتی ووٹ ہے بھوٹ جو انہیں بڑی قیمتی ووٹ ہے آج کل لوگ دو ہزار پانچہ ایک ہزار بھوٹ بھی دیتا نہیں گاؤں میں نیتا بھی چاہیے اگر روحنات پر میں کوئی نیتا بند رہا تو اس کو بندنے دو ہاں اگر نیتا بند رہا تو بندنے دو ہم لوگ مولانا ہے ہم لوگ کا کام علاگ ہے ہم لوگ قبرشتان میں جنازہ پڑھا سکتے ہیں لیکن تھانا سے لڑکا نہیں چھوڑا سکتے اس کے لئے مکھیا جگ جانا ہونا تو نیتا بھی ہونا چاہیے خالی مولانا ہے خالی گاؤں میں رہے گا اس لئے مولانا جہاں ہے وہاں نیتا بھی ضروری ہے آلی مولما کا ہم لوگ کا کام مدرسہ دیکھنا ہے مکتب دیکھنا ہے مسید دیکھنا ہے دین کا معاملہ کرنا ہے آپ لوگ کام ہے کہ آپ لوگ تھوڑا نیتا گری بھی کریں گے میدان میں تو ایمان بچا کر کے آج کل تو ماشاءاللہ آج کل تو لوگ بھوٹ بیچنے لگا دوسروں میں ایک سو بھوٹ بیچ دیا ایک آدمی کیا بھوٹ لینے لگا نیتا جی کہا چچا مجھ کو کل بھوٹ دیجئے گا ہم آپ کو ایک ہزار روپیہ دیں گے تو چچا نے کہا دیکھئے نیتا جی ہم پہ ایک ہزار کیا کریں گے ہم گھوڑ ہاں صحیح نہیں چلتا ہے ہم بودھ تک جو بھوٹ دینے جائیں گے نیتا جی تو ہم کیسے جائیں گے گاڑی گھوڑی چلانے جانتا نہیں ہم کو ایک کو گھوڑ خرید کلا دیجئے گھوڑ پر بیٹھ کر کے ہم جا کے بھوٹواتیں دیں گے تو نیتا جی نکل گئے گھوڑی نگل گئے اب یہاں سے نکلا تو دمکا گیا گھوڑ دام پونچ ہزار پھر گیا وہاں سے دمکا بولا چلو رامپرہات میں بنگال کے موڑروم دیکھتے ہیں کچھ گھاٹا آگا وہاں سارے چھو ہزار پھر وہاں سے نگل گیا پھر چلو دیو گھر طرف دیکھتے ہیں گھوڑ دام تو یہاں دیکھا دس ہزار پھر نے تو بولوے پاس آیا کہ چچا آپ کو یہ کھزار دریتب کی دو ہزار رینی بلکا ہے بلکا دام پانچ ہزار تو بولوے بولا کہ گھوڑ سے کم میرا دام ہے گھوڑ پانچ ہزار ہمارے دوئے ہزار گھوڑ پانچ ہزار ہمارے دوئے ہزار مطلب ہم جو بھوٹ دنے جائیں جد ہم چڑھ کے تو گھوڑ دام پانچ ہزار پھر ہم جو بھوٹ بھوڑ دیں گے ہمارے دوئے ہزار تو گھوڑ بھی کمزور ہم اس لیے بھوٹ مت بیشو اپنی پانچ ہزار ہزار میں آپ کی ایک بھوٹ زندگی بدل سکتی ہے یہ بھوٹ سمبیدھان بھوٹ آگے بڑھا سکتا ہے ورنہ ایک اُلتا بھوٹ پڑ جائیں تو نہ جانے کتنے پیڑی برباد ہو جائیں اس لیے لوگو میں راجنیتی پر نہیں بولتا ہوں اس لیے کہ سوشل میڈیا کا دور ہے میرے اوپر بہتوں کی نظر ہے ابھی ایک ویڈیو تھوڑا سا ہوا تھا پورا ہنے یہ کر دیا تھا ہاں دھنباد میں میرے اوپر اتنے نظر ہے جھار گھنڈی چبکہ میں اللہ کا کرم ہوں کرم ہے اور میری ماں کی دعا ہے میں تیسو دن پرام کر رہا ید سے لیکن اب تک کل دم کا گھڑا میں پرسو تھے کہاں یہ چھہ جھا جھا میں کل رہیں گے یہاں پھر پرسو کے بوکاروں میں مہتیس کو پھر چلے جائیں گے ہزاری بار اللہ کا یہ کرم ہے میری ماں کی دعا ہے میری تقریبیں خصہ کہاں نہیں لطیفہ چھٹکلہ کچھ نہیں ملتا یوٹیوب کھل کے دیکھئے گا میں لطیفہ باش خطیب نہیں ہوں میں مقرر ہوں کسی کا کیا کہ لطیفہ بولتا ہوں چھٹکلہ نے ہسانے کی بات کرتا ہوں نہیں میری تقریبیں رونا ہوتا ہے لیکن میرے بولنے کا انداز ہے ایسا کہ مسکرہ کے ہم اپریشن کر دیتے ہیں تاکہ بیماری بھی ختم ہو جائے علاج بھی صحیح ہو جائے ورنہ میں بھی رولا کر کے چاہوں گا آپ کو رولا سکتا ہوں ایک دوگر مولا میرے پیچھا کر کے دیکھا اتنا پیچھا کیا کہ وہ پیچھے رہ گئی اتنا پیچھا کیا میرا کہ وہ پیچھے رہ گئی میرے خلاف بک کے دیکھا کر کے دیکھا لیکن جھار گھنڈی یہ لہار نہیں رکھ پایا کیونکہ میں کہیں گے ایسا بولتا ہی نہیں سو سو مولاں بٹھا کر دردر گھنٹا دو دو گھنٹا تقریب ہوتے ابھی نیپال میں ایک تقریب ہوئی پانچ کو پیر بیٹھا تھا اسٹیج میں پانچ کو والمار نیپال کا دیگج دیگج شیرے نیپال بٹھاتا مہاں ڈر گھنٹا بولے یہ اللہ کا کرم ہے یہ میری ماں کی دعا ہے ابھی جتنی دیر بولا میں کوئی لطیفہ بولا کوئی جھٹ بولا کوئی کسا ہے کہا نہیں ایک صرف مثال دیا ہے الیکشن کو لے کر گورنہ میں کبھی نہیں بولتا ہوں میں یہ تقریب زیادہ سننا ہوں یوٹیوب چلا جانا کہاں جانا یوٹیوب میں جتنا سنوگے سب اسے لوگوں ان اولادوں کو پڑھاؤ ان بچوں کو پڑھاؤ جو تیرا بیچار ناچنے میں پاگل ہے ابھی بھاگل پور جاتا ہے مسلمان کے گاؤں میں جب گاری گھس گئی ہے ایک گھنٹا گاری رکھ گئی براتی گاری آ رہی ہے وہ لائٹ اور وہ لڈکا لو بھارت تیرہ سال کا ڈانس آری پاپ وہ تینگے 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 پاگل ہے ہم مولے یہ نیا نیا مارکٹ میں تینگے تینگے آیا کانس بھلا پھری کانس آیا ہے ہم مولے گایا کانس تو موبیل میں دکھایا یہی لڑکا گیا ہے ہم مولے ہی لڑکا ہے انجاموں نے رہ رہ کاش تیرہ بیٹا پڑھتا تو یہ تینگے تینگے سرکوں پہ ناگا کے تیرہ بیٹا سوتے سوتے زبان سے کہتے جاتا میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ سالے اللہ انشاءاللہ پھر زندگی سلامت رہی ملاقات ہوگی کھانے پینے کا مسئلہ ہے اور ہم لوگ کا باپ دادا کا سسٹم ہے جہاں کھانا نہیں وہاں جانا نہیں سکھا سکھی ملات کر لیا اتنا پتھلی پانچوں گیدرے گھڑ موڑی آمارت دوگوں مول میں کھلے تقریق کرتا دوگوں کو ملات کھلا چوب 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 چوبیں چوب میں ملات کھتا ہوں میں بنقا loyal پہلے کھلا دیں اور دوگروں نے اسے دنچوں کو چوب کریں کہ میں چوب کریں میں ملدیوہ کھتوں بات ہوں اور جہاں پہلے کھانا بات میں پرگرام ہوں پہلے کھلا دیجے چچا ملدیوہ نے ہے ملدیوہ نے سنر کیا ملدیوہ کنے ہو کہ گھرام کوئی نہیں ہو کہ گھرام ہونے کی بھوٹھھالو اور اگر کھانا مت دھلایا تو آئے گا نہیں کھانا کھلا دیجئے تو رہے گا نہیں مسلمانوں آج اچھا ہے آپ کو چلیسوں کے نام پر کھانا نہیں کھلا رہا ہے اس کو بھی لکھ لیجئے میں فیلے مصطفیٰ کے نام پر کھانا ہے کہ آپ بجوے مصطفیٰ میں آئے ہو مہمان ہے نو دو سب جائے گا تھوڑا ساتھ دعا کریں گے سم مل کر کے تو کہہ گھر جائیے گا اب نو دو سب جائے گا کہاں گھر ہو ہم کھائیے گا ہمیں تھوڑا انتظام کر دی ہیں تھوڑا مرہومین مرہوم کے نام پر دعا کر دیں گے سم مل کے بٹھ کے کھا لیجئے گا مقصد یہ ہے مید کے نام کا کھانا آپ کو نہیں رسول پاک کا نام کا کھانا دیا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہم مولا قدیر ٹانے ہم ٹین دے وہ لیکن ہم موٹا نے جاؤ بات ہوئی ہم ٹین دیتے لیکن یہ لوگ کا حق چلا جائے گا کھانے پینے کیا ہم ہم سے صحیح بات ہے ختم کر دیں ہم گا ہم کچھ لیگ چلا جائے ماشاallah سب کا حق ہونا چاہیے سب کو بولنا چاہیے نو بج گیا ایک گھنٹہ میں رات بھائی ایک گھنٹہ میں تین چار کو سمیٹھنا کیا اگر در سپانسمنٹ کے نہیں بولیں گے پیسوہ کسی کی خاطر لیتے ہیں لیے منکر تو نہیں لیے منکر تو پیسوہ لیے خاطر کچھ نے کرے رہتا ہوں چنانکہ انہوں کا ٹیم ہونا چاہیے پورا مجمع گل سے آتما سے ہلے سے قلب سے جگر سے پریم سے مل کے جل کے محبت سے سب پڑھے قلمہ